دوست وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتیش سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جیگوار اے کرافٹ کو ایک انڈیجنس انجن کے ساتھ اپگریڈ کرنے کے پر بات کریں گے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں ایسی خبر آئی تھی کہ انڈین اے فورس اب اسے اے کرافٹ کو ایک فورن جائے کہ دیشی انجن کے ساتھ اپگریڈ نہیں کرے گی اور اس لئے اب ایسی پوسیبیلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے اے کرافٹ کو ایچی ایل دورہ بنائیں گے ایچ تی ایف ای فورٹی انجن کے ساتھ اپگریڈ کیا جا سکتا ہے انڈین اے فورس اپنے جیگوار اے کرافٹ کو بہت لمبے سمیے سے نئے انجن کے ساتھ اپگریڈ کرنا چاہتی ہے اس کے لئے انہوں نے ایک ہنی ویل ایرو سپیس کمپنی کو چنا تھا جس کے انجن کو اسے اے کرافٹ میں لگایا جانا تھا لیکن اس کمپنی نے انجن کے پرائیسز کو بہت بڑھا دیا ہے جب اس کا اپگریڈ پروگرام شروع کیا گیا تھا تب انہوں نے الگ پرائیس پتایا تھا لیکن اب انہوں نے ان انجن کا پرائیس بہت زیادہ بڑھا دیا ہے اس لئے انجن اے فورس اب اس اے کرافٹ کے لیے ویدیشی انجن نہیں لے گی انڈین اے فورس اپنے جیگوار سٹائک اے کرافٹ کو 2030 تک اپریٹ کرنا چاہتی ہے انڈین اے فورس کے پاس تقریباً 120 جیگوار فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ ہے جس میں دو ٹوین روس رویس ایڈر ایمکے 821 انجن لگے ہوئے ہیں جنہیں کی اب انڈر پاورڈ سمجھا جاتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس اے کرافٹ میں بہت ساری اپگریٹس کی گئی تھی جس کے بعد اب یہ انجن اس کے لیے ریکوائیڈ پاور جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ایسی پرابلم سائیں ہیں جس سے ایسا پتا چلا ہے کہ ان انجن کے کارن یہ اے کرافٹ گرم یا ہیومنٹ کنڈیشنز میں اچھی پرفارم نہیں کر پا رہا ہے اس لیے اس کے انجن کو اپگریڈ کرنے کا کام شروع کیا گیا تھا ایک ہائی پاورڈ انجن کے نہ ہونے کے کارن جیگوار فریٹ میں ایسی پرفارمنس لیمیٹیشنس آتی رہیں گی لیکن اگر ہمیں اس اے کرافٹ کی افیشنسی کو بنائے رکھنا ہے اور اس اے کرافٹ کی فریٹ کو کامبیٹ ریڈی رکھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک نئے انجن کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کو آپریشن رکھنے کے لیے انڈین ایر فورس اس کے سپیر اور سپورٹ ایکیویمنٹ کی اوپر بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس اے کرافٹ کو لمبے سمعے تک آپریشن رکھا جا سکے جیگوار میں نئے انجن لگانے کا پروگرام اتنا پرانا ہے کہ اگر انڈیا بہت سمعے پہلے اس میں ایک انڈین اینجن لگانے کا فیصل لے لیتا تو ہم ابھی تک اس کے لیے ایک انڈین اینجن ڈیویلپ کر چکے ہوتے جو کہ نہ صرف سستہ ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس سے ہمارے دیش کے بہت سارے ملین سوف ڈالرز بھی بچ جاتے ایچ ایل نے 2013 میں ایک انٹرنل پروگرام شروع کیا تھا جس میں وہ ایک 25 کئن انڈین ایرو اینجن ڈیویلپ کر رہے تھے اس انڈین کو انہوں نے خود ہی ڈیویلپ کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے نہ تو انڈین ایر فورس سے پیسہ لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس سے پیسہ لیا ہے یہ انڈین انہوں نے اپنے ایج جیٹی 36 آئی جیٹی ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کیا تھا لیکن کیونکہ اس انڈین کے لیے انڈین ایر فورس کی طرف سے کوئی بھی افیشل ریکوارمنٹ نہیں تھی اس لیے اس انڈین کا کام آگے نہیں بڑھ پایا اور نہ ہی اس انڈین کے لیے کوئی بھی سپیشل فنڈز نہ تو منسٹری آف ڈیفنس نے جاری کیے اور نہ ہی انڈین ایر فورس نے اس کی ڈیویلمنٹ کو سپورٹ کیا لیکن اس کے باوجود ایچ ایل نے ایک ہندوستان ٹربو فین انڈین کی اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کے لیے ان کے پاس کوئی بھی کلیر اوبجیکٹیو نہیں تھا ایچ ایل کا ایچ ٹی ایفی 25 ایک 25 کئن کا ٹربو فین انڈین ہے جسے کہ ہندوستان ایرانوٹیکل لیمٹیڈ نے ڈیویلپ کیا ہے اس انڈین کو سنگل انڈین ٹرینر ایک کرافٹ بیجنس جیٹس اور یو ایس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے اسے پانچ ٹن کے وجن والے یو ایو میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر اسے ٹوین انڈین کنفیگریشن میں استعمال کیا جائے تو یہ نائن ٹن کے وجن والے یو ایو کو بھی اپریٹ کر پائے گا اگر اس کی ٹیکنیکل فیزیبیلٹی کی بارے میں بات کریں تو اس کا مارکٹ پٹینشیل دو سو سے لے کر دھائی سو انڈینس کا ہے ابھی تک اس کے دو انڈینس بنائے گئے ہیں جنہیں کور وان اور کور ٹو کا نام دیا گیا ہے ان کی پیڈکشن کا کام پورا ہو گیا ہے اور دوزر انیس تک یہ 339 رنس کر چکے ہیں جس میں سے اس انڈین کے ٹوٹل 29 رنس 2018 میں کیے گئے تھے جانے کہ اس انڈین کو 2018 میں 96 بار چلایا گیا تھا اور اس انڈین کو ابھی تک 339 بار چلایا گیا ہے انڈین ایر فورس حال ہی میں اپنے پرانے ہو چکے جیگوار فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ کے لیے ایک ری انڈین پروگرام کو پھر سے شروع کرنے والی تھی جس کے لیے امریکہ کی ہنی ویل کمپنی نے تقریبا 2.5 سے لے کر 3 بلین ڈالرز تک کا آفر کیا تھا جو کی بالکل انیکسیپٹیبل تھا کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنے F125 آئین انڈین کو آفر کیا تھا لیکن ابھی انڈین ایر فورس نے اس انڈین کو اسے کرافٹ میں لگانے کا پلان ڈراب کر دیا ہے اور اب ہندوستان ایرونوٹیکل ڈیویلیمنٹ ایجنسی دوارہ بنائے گیا HTFE25 انڈین کا ایک اپلیڈ ویرینٹ ایک اچھی آپشن ہو سکتا ہے ہندوستان ایرونوٹیکل ڈیویلیمنٹ ایجنسی HTFE25 انڈین کا ایک اڈوانس ویرینٹ بنا رہی ہے مارچ 2019 میں ایسی خبر آئی تھی کہ HAL نے HTFE25 ایرو انڈین کے لیے ایک آفٹر برنر ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیزائن اور ڈیویلیمنٹ کا کام شروع کر دیا ہے HAL نے بیسک آفٹر برنر ٹیکنالوجی کو HTFE25 انڈین کی ایک فکسٹ ایریا پرپیلنگ نوزل کے اوپر سکسیسفل ڈیمنسٹریٹ بھی کر لیا ہے ابھی جو جیگوار ایک رافٹ انڈین ایر فورس آپریٹ کر رہی ہے اس میں رالس رویس کے انڈین لگے ہوئے ہیں جو کی تقریباً 25 کلو نیوٹنز کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتے ہیں اور 37.5 کن کا آفٹر برنر کے ساتھ سر جنریٹ کرتے ہیں اور جو انڈین ایر فورس نے سلائٹ کیا تھا وہ F125 IN انڈین ہے جس کی پاور ریکوارمنٹ 27.7 کن ڈرائی تھرسٹ کی تھی اور 43.8 کن آفٹر برنر کے ساتھ تھی انڈین ایر فورس دوارہ جو انڈین سلائٹ کیا گیا تھا وہ اسے ایک رافٹ کی پوری پاور ریکوارمنٹ کو میٹ کرنے والا تھا اور وہیں جو HTFE25 انڈین ایر فورس نے ریویل کیا ہے وہ 25 کن کا ٹربو فین انڈین ہے جس کے کوور وان انڈین نے ابھی تک تھے 139 رنس پورے کر لیا ہے اور اس کے کوور ٹو انڈین نے ابھی تک 96 رنس پورے کر لیا ہے اگر اس انڈین میں ایک آفٹر برنر موڈیو لگا دیا جاتا ہے تو یہ ایکسٹرا تھرسٹ جنریٹ کر پائے گا اور یہ تقریباً 40.39 کلو نیوٹنز کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ڈرائی تھرسٹ 25 کن کا ہوگا جو کی جیگوار ایکرافٹ میں پہلے استعمال کیا جانے والے رولز روائس انڈین سے زیادہ ہوگا لیکن جو انڈین ہنی ویل کا سلائٹ کیا گیا تھا اسے تھوڑا کم ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ انڈین پوری طرح بن کر تیار ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ایکرافٹ کی ثسٹ جنریٹشن جیگوار ایکرافٹ کے کوئرمنٹ کو میٹ کر پائے ایشٹی ایفی 25 انڈین کے اڈوانس ویریانٹ کو بیسک اور اڈوانس ملیٹری یوز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اسے سنگر اینڈین ٹرینر ایک جیٹس میں بھی لگایا جا سکے گا بینجس ایکرافٹ میں بھی لگایا جا سکے گا دوستو یہ انڈین ہمارے دیش کے آتم نربر بننے کے بھیان کے لیے ایک بڑی آپشن ہو سکتا ہے اگر ہم اس انڈین کو اپنے جیگوار ایکرافٹ میں لگا دیتے ہیں تو اسے ہمارے دیش کے انڈینائیزیشن پوش کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ہی اچھے الکا مرال بھی اسے بڑے گا اور اگر انڈین ائر فورس ایک انڈینیس انڈین کو اس کے لیے چوز کرتی ہے تو اسے ہمارے دیش میں ایک جیٹ انڈین مینفیکچرنگ ایکو سسٹم بھی تیار ہو جائے گا اور دوسری کمپنیز کو بھی ایک ایسے انڈین کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پروچ ساہن ملے گا اور وہ بھی اچھے سے اچھے انڈین ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر